آج کے دور کے اندر آنکھ کا گناہ جس کی بنیاد پر علماء کرام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب آدمی آنکھ کے گناہ کے اندر مقتلع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے جب آدمی اس نگاہ سے کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھ کے گناہ کے اندر مقتلع ہو گیا اور اس گناہ کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر عبادت کر بھی لیتا ہے تو عبادت کی جو لذت ہونی چاہیے وہ اس لذت سے محروم ہو جاتا ہے آج کے دور کے اندر دیکھیں کسی پیپر کو اٹھا لیجئے فوراً آدمی کے نگاہ کا سامنا کسی نامحرم عورت سے ہوگا موبائل کے اندر جب آدمی موبائل کھولے گا تو ہر وقت کیوں ہی نہ کوئی ریٹورٹائزمنٹ آتی رہتی ہے جس کی بنیاد پر نکاح کے گناہ کے اندر آدمی مقتلع ہوتا ہے بازار کے اندر جاتے آئے عورتیں چلتی پھرتی رہتی ہیں آدمی کی نگاہ پڑتی رہتی ہے آدمی قدم قدم پر گناہ کے اندر مقتلع ہو رہا ہے ایسے ماحول کے اندر آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ایک عظیم مجہدہ ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو عزاز دیا جا رہا ہے وہ عزاز بہت عظیم ہے اور اس گناہ سے بچانے والی چیز آدمی کا نتقوی آدمی کا خوف آدمی اللہ کا ڈر اسی بنیاد پر جب آدمی تنہائی کے اندر موبائل کو لے کر بیٹھتا ہے تو اس وقت آدمی بار بار یاد کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے میرا اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے کیا بندے کوئی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ہم موبائل کے اوپر کس سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں کون سی چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو ہر طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور تنہائی ہوتی ہے کوئی دیکھتے والا نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس وقت بھی آدمی گناہ سے بس سکتا ہے شرط یہ کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے استہدار رکھے علم یعلم بی ان اللہ یرا کیا میرا رب اس کو اس بات کا یقین نہیں کہ اس کا رب اور اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی بنیاد پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب تنہائی کے اندر ہو تو اس آیت کو اپنے ذہن قدر مستحضر رکھے اس کے معنی کو مستحضر رکھے کہ سب سو گئے ہیں دنیا والے سو گئے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نہ نین آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اگر اللہ کو نین اور اونگ آتی دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جاتا جب اس اللہ کو نین نہیں آتی اونگ نہیں آتی تو وہ اللہ اس وقت ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے اور آخرت کے اندر ہمیں ایک ایک چیز کی سزا یا جزا ملے گی اگر اس وقت ہم گناہ کے اندر مقتلا ہو گئے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ طاقت پیدا ہو گئی یہ خوف پیدا ہو گیا اللہ کا خوف تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا آگے صحابے کرام انسان تھے لیکن کون سی چیز ان کو گناہوں سے روکے ہوئے تھی وہ چیز اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور تقویٰ تھا جب نصرانی بادشاہ نے ان کو قیٹ کیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی اور اس وقت ان کو آدمائش کے اندر عورتوں کے ذریعے تھے ان کو آدمائیا گیا لیکن کسی صحابی نے نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو کہا کہ کون سے انسان سے ہمارا سامنا ہو گیا وہ انسان نہیں وہ تو فرشتے ہیں ان کی نگاہ اس وقت صرف نیچے تھی نہ دائیں طرف دیکھتے تھے نہ بائیں طرف دیکھتے تھے قرآن پاک قدر اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا قل للمؤمنین یحفظو من افسارین آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کریں وہ آیت ان کے امیر لشکر نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی تمام صحابے کرام اس آیت کو پر عمل کرتے رہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے منصوبے کندر ناکام ہو گئے نامراد ہو گئے آج ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے سامنے بھی یہ چیز آتی ہیں لیکن وہ تأثیر ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں آتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ چیزیں شمار کرائی ہیں ان میں سب سے پہلی چیزیں اتقل محاری متکن آود الناس تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچالو حرام سے اپنے آپ کو بچالو تم سب سے بڑے عبادت گدار شمار کیے جاؤگے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب سے پہلی چیزوں سے پہلی چیزوں سے پہلی چیزیں